خوئیر کم موطع علم ملکو آلہ علم مزمد تم میں سے 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 بہترین شخص وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سیکھائے آج انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر اٹھارہ حروف مقتعات مقتعات ہروف مقتعات بعد سورتوں کے شروع میں جو آتے ہیں یہ حروف مقتعات جو ہوتے ہیں نا ان کو حروف مقتعات کہتے ہیں جو بعد سورتیں ہوتی ہیں جس طرح سورہ باقارہ ہے اس کے فست میں جو آتا ہے سٹارٹ میں جو آتا ہے اس طرح یاسین تو یہ حروف مقتعات ہوتے ہیں ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مداد کی مقدار پوری ادا ہو نیز اخفاء اتغام آنے کی صورت میں گناہ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے آگے الف لا میم کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں وصل میں الگ ہے اور وقف میں الگ ہے یہ جب آئے گا تو اب تب پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جو ہے ہم ایک لائن کے آج پریکٹس کرتے ہیں بکی انشاءاللہ کل پڑھیں گے یہ حرف مقتعات ہے ایک تو اس کے اب ہم اجے بھی کرتے ہیں اور اس کا جو قائدہ ہے وہ بھی ہم سیکھتے ہیں یہ میں اس کے اجے کرنے لگا ہوں آپ بھی میرے ساتھ اجے کریں سکھوڈ آلیف دال زبر سکھوڈ سکھوڈ آلیف دال زبر سکھوڈ ٹھیک ہے اس طرح اس کے اجے کرنے ہیں آلیف مدہ کے بعد آلیف مدہ کے بعد دال پر دال پر جزم سکونیس لینک وجہ سے مدہ لازم مدہ لازم کو مدہ لازم کو تین آلیف کھینچ کر پڑھیں گے تین علیف کھانچ پر پڑھیں گے قوف علیف فا زبر قوف علیف مدہ کے بعد فا پر جزم سکونیس لیانے کے وجہ سے مدے لازم مدے لازم کو تین علیف کھانچ کر پڑھیں گے نون واؤ نون پیش نون 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 واؤ مدہ کے بعد نون پر جزم سکونیس لیانے کے وجہ سے مدے لازم مدے لازم کو مدے لازم کو تین علیف کھانچ کر پڑھیں گے نون 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 ط آلف زبر ط ط آلف زبر ط ها آلف زبر ها ها آلف زبر ها تون تون ہا تون تون ہا تون ہا آلف کھڑا زبر تون ہا کھڑا زبر ہا تون ہا تون مدہ ہوگا علیف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے علیف مدہ ہوگا علیف مدہ کو ایک علیف یعنی دو حرکات کے برابر کھینج کر پڑھیں گے توہا توہا سکود مدہ کو قوف 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 نون 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 تو ہا تو ہا تو ہا